اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب لوگ کاریس سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں قیمہ کریلا امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو میری ریسپی پسند آئے گی اور اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک پین لے لیا ہے اس کی گیس کو ہم مون کر دیں گے اور جب پین ہمارا گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں ڈالیں گے تیل یہاں پہ ہم نے اس میں ون تھرڈ کپ تیل ڈالا ہے لیکن آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں اور جب تیل ہمارا گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں ڈالیں گے یہ مسالے اس میں ہزیرہ, کالی مرچ, دو چھوٹی لائچی اور تین لانگ یہ سب ڈال دیں گے اور ساتھی اس میں ہم ڈال دیں گے پیاز یہ ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے اس کو ہم نے مہین مہین کٹ لیا ہے اور اب ہم اس کو چلا لیں گے ہمیں پیاز کو بہت زیادہ لال نہیں کرنا ہے ہلکا سا کلر آ جائے یا ہلکی سی پیاز سوفٹ ہو جائے پھر اس میں ہم ڈالیں گے قیمہ تو یہ دیکھیں پیاز سوفٹ ہو گئی ہے اور اس کے جو سائٹ کا کلر ہے وہ بھی چین چھونے لگا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے قیمہ تو یہ ہم نے ایک پاؤں قیمہ لیا ہے ہمارا مٹن کا قیمہ ہے آپ چاہیں تو بیف کا یا چکن کا قیمہ بھی لے سکتے ہیں اب ہمیں اس کو اچھے سی بھون لینا ہے جب تک کہ قیمہ کا کلر چینج نہیں ہو جاتا ہے تک تک کہ میں بھوننا ہے اس کو تو یہ دیکھیں قیمہ کا کلر چینج ہو گیا ہے اس کا پانی بھی سوپنے لگا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے ادھرک اور لیسن کا پیس ہم نے یہاں پہ دو چمچ ادھرک لیسن کا پیس ڈالا ہے اب اس کو ہم مکس کر لیں گے اور اچھے سے بھون لیں گے تو یہ اچھے سے مکس ہو گیا اور اب ہم اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ نمک آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ پیسا ہوا دھنیا اور یہ آدھے چمچ سے تھوڑی سی زیادہ لال مرچ سے پیسی ہوئی اور اب ہم ان سب مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہاں نمک اور مرچ آپ اپنے ساپ سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں آپ کو جتنا پسند ہو آپ نہ ڈالیے گا تو یہ اچھے سے مکس ہو گیا اس کی گیس کو ہم لوہ پہ کر دیں گے اور اس میں ہم رہ لیں گے تھوڑا سا پانی اس کو ایک بار مکس کر لیں گے اور پھر اس کو ہم کور کر کے ٹیمہ گلنے تک پکائیں گے اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور اس کو ہم دس منٹ تک پک کر کے پکائیں گے اور جب تک کہ یہ پک رہا ہے ہم اپنے کریلے کو کٹ لیتے ہیں ہم نے یہاں پہ پانچ کریلے لے لیے ہیں ہم نے ان کو چھیل لیا تھا اور دھوڑا سا نمک لگا کر کے رکھ دیا تھا ان کو دو گھنٹے کے لیے تاکہ اس کی جو کرواہٹ ہوتی ہے وہ نکل جائے اور اب ہم ان کو کٹ لیں گے مہین مہین اس طرح سے یہ ریکھئے اور ہاں اس کے اندر کا جو بیچ ہوتا ہے وہ بھی انہیں نکال دیا تھا تو آپ لوگ بھی نکال دیجئے گا بہت ہی مزے کے بنتے ہیں خیمے کریلے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریئے گا بہت ہی اچھے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے کریلے کٹ گئے ہیں اور اب ہم اپنا خیمہ سیکھ کر لیتے ہیں اور پھر ان کریلوں کو اس میں ڈال دیں گے تو یہ خیمہ بھی ہمارا پک گیا ہے یہ دیکھئے اور اس کو ہم نے بہت زیادہ گلانا نہیں ہے کیونکہ ابھی ان اس میں کریلے ڈالیں گے تو اس کے بعد بھی اس کو پکائیں گے اور پھر یہ اور گلے گا اور اگر ہم نے زیادہ پکایا تو یہ زیادہ گل جائے گا پھر مزہ نہیں آئے گا تو یہ ہم نے کریلوں کو ڈال دیا اس کو ہم مکس کر لیں گے اور پھر اس میں ہم ڈالیں گے پیاس یہ ایک میڈیم سائز کی پیاس ہے اس کو ہم نے مہین مہین کٹ لیا ہے آپ چاہیں تو پیاس زیادہ بھی کر سکتے ہیں پیاس ہم اس لیے ڈال رہے ہیں کیونکہ کریلے تھوڑے کڑوے ہوتے ہیں تو پیاس میں تھوڑی سی مٹھاس ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا بیلنس ہو جائے گا اس کو اب ہم مکس کر لیں گے اور پھر اس کو ہم کور کر دیں گے اور پھر کریلے گلنے تک کے پکنے دیں گے تو آپ لوگ بھی اس کو پندرہ سے بیس میں تک پکنے دیجئے گا جب تک کہ کریلے گلنے جاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ میرے کریلے اچھے سی کل گئے ہیں اور اب ہم اس کو بھون لیں گے اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی جو دکھ رہا ہے اس کو ہم سکھا لیں گے اچھے سی بھون لینا ہے تھوڑی سی گیس میڈیم پہ کر دیں گے اور پھر بھونیں گے اور یہ دیکھیں اپنے سوچ آپ کو دکھا دیا جائے کہ کریلے گلے ہیں نہیں یہ دیکھیں اچھے سی گل گئے ہیں کریلے اور اب ہم اس کو بھون لیں گے اور ساتھی اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑی سی ہری مرچ یہاں پہ ہم نے دو ہری مرچیں اس میں بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اس لئے ہم نے ڈال آئے بھی اور اس کو ایک بار مکس کر لیں گے اور اب ہم اس کو پانچ منٹرک اور پکائیں گے اور پھر اس کو ہم سرف کریں گے تو یہ اچھے سی بھون گیا ہے اور اب ہم اس کی گیس کو بند کر دیں گے اور اس کو ہم سرف کریں گے آپ ان قیمے کریلے کو روٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں رائز کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور دال چاول کے ساتھ ہی سرف کر سکتے ہیں پراتے کے ساتھ اور بیسن کی روٹی کے ساتھ تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا تو اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو ضرور لائک کریے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنی فرنڈس اور فیاملی میں شیئر کر دیجئے اور ہاں سبسکرائب کرنا بلکل فری ہوتا ہے آپ کے کوئی پیسے نہیں کٹیں گے پر جب آپ سبسکرائب کا بٹن دبائیے گا تو اس کے پاس میں ایک بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیجئے گا اس کو دبانے سے آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی ریلے کو ہم نے نکال لیا ہے اور اس کو گارنش کرنے کے لیے ہم نے اس میں تھوڑا سا ٹیماتر ڈال دیئے ہیں اور تھوڑا سا دھنیا ڈال دیں گے اور تھوڑا سا اچھا لگنے کے لیے اس میں ہم رکھ دیں گے ایک نیمبو کا سلائس تو یہ ہمارے مزددار سے خیمہ کریلہ بن کے تیار ہیں آپ لوگ بھی جلدی جائیے اور بنائیے یہ مزددار سے خیمہ کریلے اور اپنی فرنڈس اور فیاملی کو بھی کھلائیے اللہ حافظ موسیقی